موسیقی 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 سن کو بیٹھ کے لیتے نہ چاکتے نہیں سن کو بیٹھ کے لیتے ساتھ رہے آجو تم سے باغم اتحان و غیرم نام مانا یا نمسان سے غیرم آجو تم سے باغم اتحان و غیرم نام مانا یا نمسان سے غیرم آجو تم سے باغم اتحان و غیرم نام مانا یا نمسان سے غیرم وِتھلنا تو بھگوان کی جائے آج بھگوان نے بھگتوں کے بردی بھاو دکھایا کہ بھگت جہاں مجھے بناتے وہی میں آجر ہوتا ہوں اب تو آدس اسٹندھ کی لیلا ہے سوڈھا ملوگتے اکرشنو یا نمسان سے غیرم ہوں سنے ایک آدس اسٹندھ میں مکتی لیلا دو آدس اسٹندھ میں آسرے لیلا مکتی جیون پرماتما کے شرن کا آسرے گرہن کرتی ہے تب ہوتی ہے راجہ پرکشید میں کہاں مہاراج مجھے کلیوک کا ورنن سننا ہے کلیوک کا ورنن سننا ہے اب مہاراج کلیوک کا ورنن سننا رہے دیکھئے آپ بھی ساؤدھان ہو کر سنیے کہ کیسا کیسا کلیوک آنے والا ہے ابھی لکھا ہوا ہے اپنے دیکھیں گے نہیں کئی زنم ہوں گے لیکن سب لکھ دیا مہا پروشوں نے کلیوک کا بہت بھوشی ورنن اس اسٹندھ میں کیا گیا کلیوک کے آرمب میں برہستردد راجہ کے ورنس کا پرنجے نام کا ایک راجہ ہوگا بھالت پر راج کرے گا اس کا مندری سنک کپٹ سے اس کو مار دے گا اور وہ اپنے پتر پردھوک کو گدی پر بٹھائے گا پردھوک کے ونس کے انیک راجہ راج کریں گے اس کے بعد کلیوک میں چندر گفت راجہ کا سامر جیسٹ اسٹھا پیت ہوگا پھر اسوک راجہ آئے گا اس کے بعد سنگت نام کے راجہ کا راجہ ہوگا اس سنگ راجہ کے راجے میں بدھ دھرم کا پرچاس شروع ہوگا اس کے بعد بھارت میں آبھیر جاتی کے ساتھ راجہ راجے کریں گے تت پسچات آٹھ یاون چودہ گوھروں اور گوھروں کا راجہ کلیوک میں ہوگا جیسے جیسے کلیوک بڑھے گا ویسے ورناشرم دھرم کی اسٹاپنا سن چھپ بھی نہ ہو جائے گی